میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی آفر ہوئی ہے مارکٹ میں رہنے کی کوشش ضرور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کر رہی ہے باچی تو ہر وقت کی جا سکتی ہے سیاست میں دروازے باننے کیے جاتے یہ عمران خان کی روایت تھی کہ اس نے دروازے باننے تجاز جو ہے وہ بھی کانونی اور آئینی حق ہے اور جمہوریت کی روح ہے بانے پی ٹی آئی سے مبینہ ڈیل کی خبریں گردش کرنے لگیں حکومت کا ایسی کسی بھی آفر کیے جانے سے انکار پی ٹی آئی نے مبینہ ڈیل کو معاہدہ کہہ کر خوش آئند قرار دے دیا وزر دفاع خاجہ محمد عاصف نے ای بین نیوز سے گفتگو میں کہا بانے پی ٹی آئی کو ڈیل آفر ہونے کی بات میں کوئی حقیقت نہیں پی ٹی آئی والے ڈیل کرنے کے لیے دستیابی بیانات کے ذریعے ظاہر کرتے رہتے ہیں میرا نہیں خیال بانے پی ٹی آئی کو ڈیل کی کوئی آفر ہوئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مارکٹ پر رہنے کی کوشش ضرور کر رہی ہے ان کو کوئی ہچکچاہٹ یہ شرم تو آتی نہیں ماضی میں بھی وہ سعودے کرتے رہے ہیں باتچیت تو ہر وقت کی جا سکتی ہے سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے یہ بہانے پی ٹی آئی کی روایت تھی اس نے دروازے بند کیے بڑی جگہ فوج کے نگرانی میں ہم نے مختلف قانون سازی پر ان سے باتچیت کی براہ راست انہوں نے ہمارے ساتھ کسی صورت بھی بیٹھنا گوارا نہ کیا معایدے ہوتے ہیں اچھائی کے لیے معایدہ کرنا کوئی بری بات نہیں مزیراعلا خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ایسے معاہدوں کو ڈیل کا نام دینا غلط ہے جب بیٹھنے کا وقت تھا تب یہ لوگ پکڑ دھکڑ کر رہے تھے قوم کو مزید اندھیروں میں نہ دھکے لیں پی ٹی ایم ایم ون کا نتیجہ سب کے سامنے ہے پی ٹی ایم ٹو کا ایک اور تجربہ کیا جا رہا ہے قوم مزید تجربے برداشت نہیں کر سکتی ہمارا میڈٹ چوری کیا گیا ہم بانی پی ٹی ای کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ اگر پارٹی میں رہے تو فارم پینٹالیس کو فارم سینٹالیس میں تبدیل کر دیا جائے گا میں اگر اپنے احکابات پر عمل نہ کروا سکا تو کرسی چھوڑ دوں گا پی ٹی ای رہنماوں کے مقدمات کی سماعت کرنے والے انصداد دہشتگردی دالت کے جرج بلک اجاز کے خلاف ریفرس دائر پی ٹی ای رہنماوں کے خلاف نو مئی کے درج مقدمات کی سماعت کے دوران ڈسٹرک پروسیکیوٹر نے جج بلک اجاز کو بتایا کہ پنجاب حکومت نے آپ کے خلاف ریفرس دائر کر دیا جج نے مقدمات کی سماعت سے معذرت کر لی پی ٹی ای رہنماوں کے خلاف نو مئی کے مقدمات کی سماعت بغیر کا روائی تیس سپریل تک ملتوی شیخ رشید شہریار آفریدی زرتاج گل اجمل سابر سمیویہ تاہر اور راجب اشارت راولپینڈی کی عدالت پر پیش ہوئے ملزمان میں چالان کی نقول کی کاپیاں تقسیم نہ کی جا سکیں دوسری طرف مبیرہ آڈیو لیکس اور دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورجی کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر فختولخہ علی عمین قردپور اسلام آباد کی مقامی عدالت پر پیش پہلی بار ایسا ہوا کہ سیڈنگ جج کے خلاف ریفرنس دائر ہوا ریفرنس یہ آیا ہے کہ یہ جج پنجاب حکومت کی جانب سے کیس نہیں سن سکتے اس جج کے کردار پر قوم کو فخر ہے شیخ رشید کی انصدادی دیشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا ہم نہ فارم پینٹالیس والے ہیں اور نہ سینٹالیس والے ہیں ہم دور ہیں فاستے پر ہیں شریم ازاری بولی پنجاب حکومت نے جس جج کو تائنات کیا تھا اسی پر اعتماد نہیں رہا یہ قانون کا تماشا بنا رہے ہیں راجہ بشارت نے کہا کہ حکومت اپنے ہی نامزد کیا گئے جج کے خلاف ریفرنس دائر کر رہی ہے جج ان کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں دے رہے آئین اور قانون کے مطابق سمات ہو رہی ہے قانون کے مطابق جس کا جو ریلیف بنتا ہے وہ دے رہے ہیں جالی بینک اکاؤنٹس کے اس دوشخانہ گاڑیوں سے مطالق ریفرنس نے اپنے نواز شریف کو ریفرنس سے بری کرنے کی استعدا کر دی نیب نے نواز شریف کو شامل تفتیش کرنے سے مطالق عدالتی حکامات پر عمل درامت ریپورٹ جمع کروا دی ریپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب حکومت کی جانب سے انیس سو ستانوے میں گاڑی اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کو تحفے میں دی گئی گاڑی کو توشخانہ میں جمع کروا دیا گیا بعد ازاں تحفے میں ملی گاڑی کو وفاقی ٹرانسپورٹ پول میں شامل کر لیا گیا تھا دوہزار آٹھ میں اس وقت کے وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے نواز شریف کو گاڑی خریدنے کی آفر کی نواز شریف نے گاڑی توشخانہ سے نہیں بلکہ وفاقی ٹرانسپورٹ پول سے خریدی خریدتے وقت گاڑی توشخانہ کا حصہ نہیں تھی مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ بلوچستان میں داخل سردی علاقوں میں مستدر بارش، دفتان، نکنڈی اور دالبندین سمیت مختلف علاقوں میں توفانی بارش کے باعث بلوچستان کے ندین آلو میں تغیانی کا خطرہ گوادر اور گرد و نواز میں مستدر بارش پسنی شہر میں مسلسل چار گھنٹے سے جاری بارش نے جلتل ایک کر دیا میکبے موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ کل تک ملک کے بالائی علاقوں تک پھیل جائے گا جبکہ جمعہ تک کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے کل سے پنجاب میں گرچ چمک کے ساتھ توفانی بارشوں کے امکانات ہیں خبر پخترخواہ میں بھی آج رات سے اکیس اپریل تک بارش کی پیشکوئی خبر پخترخواہ میں تیز بارشوں کے باعث جامحق افراد کی تعداد بتیس ہو گئی پی ڈی ام اے کے مطابق دیواریں اور چھتیں گرنے سے مجموعی طور پر تیرہ سو ستر مکانات کو نقصان پہنچا جس میں ایک سو ساٹھ گھروں کو مکمل جبکہ ایک ہزار دو سو دس گھروں کو جزوی نقصان پہنچا متذر اب امارات میں طوفانی بارش پچھتر ریکارڈ ٹوٹ گیا نظام زندگی درم برم کئی علاقوں میں بارش کے دوران اندھیرہ چھا گیا ریڈ الٹ جاری ملازبین کو گھر سے کام اور سکولز کو آن لائن کلاسز کے ہدایت دوبائی اپورٹ پر آپریشن پچیس منٹ تک موطل دوبائی اپورٹ کے اطراف کی اشاراؤں پر سیلابی صورتحال سترہ پروازے منسوخ دوبائی کی مرکزی سڑک شیخ زید روڈ کے متعدد حصوں پر بھی پانی جمع کئی حصے بند گاڑیوں کی لمبی لائنے دنیا کی بلند ترین عمارت مرجل خلیفہ کے سامنے بھی شیخ زید روڈ پر پانی جمع متعدد علاقوں میں سڑکیں تعلاب بن گئی گاڑیاں پانی میں بہ گئیں گھروں شاپنگ والز اور میٹرو سٹیشنز میں بارش کا پانی داخل شارجہ کی کئی سڑکیں نہروں میں بدل گئیں عجبان میں بھی طوفانی بارشوں نے رضا میں زندگی موت تل کر دیا دبائی شارجہ اور ابو زہبی سمیت دیگر ریاستوں میں طوفانی بارشوں اور جالا پاری کے بعد بسی علاقے اور سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس کی سمات آج اڈیالا جیل میں ہوگی کیس کی سمات اعتصاب عدالت کے جد ناصر جعبید رانہ کریں گے وکالہ صفائی کی جانب سے گزشتہ سمات پر نیپ کے تین گواہن پر جرہ مکمل کی گئی مجموعی طور پر بارہ گواہن کے بیانات قلم بن جبکہ ساتھ پر جرہ مکمل کی جا چکی ہے مانی پی ٹی آئی کی چھے اور بشرا بیوی کی ایک مقدمے میں درخواست زمانت پر سمات بغیر کا روائی ملتوی ایڈیشنل سیشن جج تاہر عباس سپرا کے انصداد دہشت گردی میں تبادلے کے باعث سمات چوبیس اپریل تک ملتوی کر دی گئی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں ورڈ بینک کے صدر عجی بنگا سے ملاقات دونوں رہنماؤں کا دس سال کے لیے رولنگ کانٹری فریم ورک پلان کی ضرورت پر اتفاق عالمی بینک کے صدر کی معیشت کے استحقام اور ٹیکس بڑھانے کے پروگرامز کی حمایت وزیر خزانہ نے اشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے بھی ملاقات کی ریایتی فائنانسنگ اور مستقبل کے منصوبوں پر توجہ مرکوز رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا سعودی وزیر خزانہ سے ملاقات میں محمد اورنگزیب نے دو طرفہ تعاون اور شراکتداری کو بڑھانے پر اتفاق کیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جی ٹوینٹی فور اجلاس میں بھی شرکت انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی علاقائی نائب صدر سے بھی ملے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سی ای او ڈی ایف سے بھی ملاقات سکوٹ آتھر نے پاکستان کے موجودہ مسائل کے خوشکبار حل کی یقین دہانی کروا دی آئیم ایف نے پاکستان میں مہنگائی میں نمائیاں کمی کی نویت سنا دی آئیم ایف نے ورڈ اکنامیک آؤٹلک ریپورٹ دوہزار چوبیس جاری کر دی ریپورٹ پہ کہا گیا پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے رمہ سال پاکستان میں معاشی شرینمو دو اور اگلے ساڑھے تین فیصد تک جانے کی توقع ہے کس فیصد حدف کے مقابلے میں چوبیس آشاریہ آٹھ فیصد رہے گی اگلے مالی سال مہنگائی میں بارہ فیصد کی نمائیاں کمی متوقع ہے رمہ سال بیرزگاری آٹھ فیصد اور آئندہ سال ساڑھے سات فیصد رہنے کا امکان ہے حکومت نے بجلی سارفین پر اربو روپے کا مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری کر لی ایک ماہ کے لیے بجلی دو روپے چرانوے پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان اضافہ مارچ کے مہانہ فیول پرائس ارجسمنٹ کی بد میں مانگا گیا ایف سی اے سے مطالق درخواست پر پاور ڈیبین کا اعلامیہ بھی جاری اعلامیہ کے مطابق مسلسل تیسرے مہینے بجلی بلز میں کمی کی درخواست نیپرا میں جمع کروائی گئی مارچ کے مقابلے اپریل کے بلز سات روپے چھے پیسے کم ہوئے وفاقی بزیرا ویسدہ غاری نے کہا کہ فیول پرائس کی ممکنہ طور پر بجت کر کے سمرات عبام تک پہنچائیں گے وفاقی بزیرا داخلہ بوسن نقوی کا ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم ایف آئی ایف سران کو اوور بلنگ اور بجلی چوروں کے خلاف سو پیسد کارکردگی دکھانے کے ہدایت کہا اوور بلنگ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا یہ عوام پر ظلم کے مترادف ہے ملوث سبلہ کسی ریایت کا مستحق نہیں بجلی چوری کے واقعات پر قابو پانے کے لیے بلوچستان اور خیبر پخترخہ کے حساس علاقوں میں ایف آئی اے کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی اسلام آباد یہ اپورٹ آؤٹسوسنگ کے لیے مئی کے وز تک تیار ہو جائے گا اسلام آباد کے بعد داہور اور کراچی اپورٹ بھی آؤٹسوسنگ کے لیے تیار کر لیا جائیں گے وزر دفاع غیج آصف کا بیان کہا پی آئی اے کو جل جو آپی یونین اور برطانیہ سے کلیرنس مل جائے گی ہم بھرپور طریقے سے اس معاملے پر کام کر رہے ہیں ہماری ویزا پالیسی پرانی ہے دہائیوں پرانی ذہنیت اب بھی کام کر رہی ہے ویزا پالیسی کی مشکلات پر قابو پار کر اپنا ملک قابل رسائی بنائیں گے ارزوں کے بوجھ کو سمالنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کے حمایت کرتے ہیں ترجمان امریکی میک بے خارجہ میتھیو میلر نے پریس بریفنگ میں کہا پاکستان کی اقتصادی کامیابی کے لیے ہماری حمایت غیر متزلزل ہے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقتصادی اصلاحات کو ترجیح دینے کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں میتھیو میلر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تک نیکی معاہدوں کے ساتھ ساتھ تجارتی سرمایہ کاری کے ذریعے رابطے جاری رکھیں گے یہ ہمارے دو طرف تعلقات کی ترجیحات ہیں پاکستان اور بھارت کو کشیدگی سے گریز کرنے کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں پاکستان اور بھارت مسائل کا حل باتچیت کے ذریعے تلاش کریں آئیم ایف اور پاکستان کے درمیان سٹوف لیول معاہدے کا بھی خیر مقدم سعودی معاون وزیر دفاع میجر جنرل طلال بن عبداللہ پاکستان پہنچ گئے پاکستان کے آل ستوف نے سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع کا استقبال کیا سعودی معاون وزیر دفاع آمی چیف جنرل آسی منیر سے ملاقات کریں گے آمی چیف جنرل آسی منیر کی زیرستدارت کور کمانڈرز کانفرنس شرکا کا مسلح فات کی حوصلہ شکنی کے لیے بدیتی پر مبدی پروپیگنڈا مہم پر تشویش کا اثار شرکا کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سکیوٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات ایک وطیرہ بن چکا ان بے بنیاد الزامات کا مقصد آوام اور پاکستان کی مسلح فات کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش ہے ہم ایسی کوششوں کو کامیاب نہیں انہیں دیں گے اور اس کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق سخت کر روائی کو یقینی بنایا جائے گا آمی چیف نے کہا پاکستان کی مسلح فات اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے فورم کا ملک میں پائیدار سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا عزم سمگلنگ زخیر اندوزی بجلی چوری اور تمام غیر قارونی تارکین کی محفوظ وطن واپسی کے لیے بھی تعاون کیا جائے گا وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب نو نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا پبلک پرائیوٹ پارٹرشپ کی پانچ سالہ پالیسی ایجنڈے کا حصہ ہے احتساب عدالتوں کی ری آرگنائزیشن میں کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل قومی ادارہ برائے موڈن سائنسز کا بلن زیر غور لائے جائے گا کابینہ ای سی سی کے فیصلوں کے بھی توصیق کرے گے ملت ایکسپریس میں خاتون پر تشدد اور ہلاکت کا مقدمہ درج متوفیہ کے بھائی کی مدعیت میں درج مقدمے میں ریلوے پولیس کانسٹیبل میر حسن اور دو نامعلوم پولیس سیلکار نامزد مقدمہ تھانا چنی گوٹ پر قتل اور دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا متوفیہ کے بھائی کا کہنا ہے کہ ریلوے پولیس سیلکار میری بہن کو بری نظر سے دیکھ رہا تھا چیر خانی سے بنا کرنے پر پولیس سیلکار نے تشدد کے بعد بہن کو چلتی ٹرین سے دھکا دیا ملزمان نے بہن سے نقلی اور زیبرات بھی چھین لیے تھے مرہومہ مریم کی ٹرین میں سفر کے دوران ایک اور ویڈیو منظریام پر آگئے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے مریم چلتی ٹرین میں راستے میں کھڑی ہے دھمال ڈال رہی ہے اور کلمے کا ورد کر رہی ہے مسافروں کی جانب سے مریم کو شور کرنے سے منع کرنے پر وہ مسافروں سے تقرار بھی کر رہی ہے ویڈیو میں مریم کی ذہنی توازن درست نہیں لگ رہا مریم نواز اور نواز شریف روٹی کی قیمت چیک کرنے تندور پہنچ گئے روٹی کی قیمت پہ کمی کے بعد وزریعالہ پنجاب مریم نواز اور مسلمی اگنون کے قائد نواز شریف کا رائیونٹ کے علاقے ایڈا پلاٹ میں دکانوں کا دورہ روٹی کی قیمت میں کمی کا جائزہ لیا لوگوں میں گھل مل گئے تندور پر روٹی کی کوالٹی اور وزن کا بھی جائزہ لیا نواز شریف نے کہا روٹی کی قیمت کا خود جائزہ لیتا رہوں گا نان بائی کو تاقید کی کہ روٹی بیس روپے میں دوبارہ نہ دینا مریم نواز نے کہا روٹیفیکیشن آگئے ہیں سولہ روپے سے زیادہ پیسے روٹی کے نہیں لیں گے اگر سولہ سے زیادہ کوئی مانگے تو ایک نمبر ہے اس پر ریپورٹ کریں وزیراعلا بریم نواز نے سولہ روپے والی روٹی لگوا کر چیک کی وزیراعلا نے روٹی کے وزن اور قیمت کے بارے میں بھی دریافت کیا حال پاکستان نانبائی ایسوسیشن کے مرکزی صدر کے رہائی کے لیے چوبیس گھنٹے کی ڈیڈ لائن علامیہ میں کہا مرکزی صدر شفیق قریشی کو چوبیس گھنٹوں میں رہاد نہ کیا گیا تو سخت احتجاج کریں گے نانبائیوں کا روٹی سستی کرنے کے حکومتی فیضے کے خلاف لیاقت باگ رابل پینڈی میں اجلاس نانبائی ایسوسیشن نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی میکنیز نہیں کہ اٹھا مہگا خرید کر سستی روٹی دیں گیس بجلی سستی کی جائے آٹے کی بوری پانچ سا روپے سستی روٹی پچاس پیسے سستی مانگ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم پر رحم کریں